اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں ویڈیوز ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے بہت سے مردانہ بانچپن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اولاد پدا کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے اندر دو ٹیسٹیکلز موجود ہوتے ہیں ایک دائی جانب ہوتا ہے ایک بائی جانب ہوتا ہے یہ ٹیسٹیکلز ایک تھالی کے لیے موجود ہوتے ہیں جسے ہم سکارٹن کہتے ہیں ویڈیوز سے مراد ٹیسٹیکلز کے گرفت جو سکارٹن کے ساتھ وینز ہوتی ہیں ان کا پھول جانا ہے سکارٹن سے مراد انسانی سیست کے اتھیلی ہے جس میں ٹیسٹیکلز موجود ہوتے ہیں یہ امرز زیادہ در لیف ٹیسٹیکلز کی وینز میں ہوتا ہے ویڈیوز ایک کافی کمپلیکس ٹرم ہے انسان کے ریپرڈکٹیو سسٹم میں ٹیسٹیکلز شامل ہوتے ہیں یہ ٹیسٹیکلز کے لیے ڈھیلی سکن سکارٹم میں موجود ہوتی ہے ان ٹیسٹیکلز میں ریپرڈکٹیو سیلز یعنی کیسپونز بنتے ہیں انہی ٹیسٹیکلز میں ٹیسٹوڈان بھی پیدا ہوتے ہیں یہ ٹیسٹوڈان آپ کے مزلز کی طاقت اور سیکشویل قوت کے لیے استعمال ہوتے ہیں سکارٹم ہمارے ان ٹیسٹیکلز کو تھنڈا رکھتے ہیں جس سے ہمارے سپونز پروڈکشن کے لیے ٹیسٹیکلز موضوع رہتا ہے ہر سکارٹم ٹیسٹیکلز کے اندر سپرمیٹک کارڈ کے ذریعے لٹکے ہوتے ہیں سپرمیٹک کارڈ کے اندر کافی وینڈز ہوتی ہیں وہ وینڈز جن میں سپرمز ٹریول کرتے ہیں اس کو واسپ ڈیفرنس کہتے ہیں جبکہ ایک وینڈز جس کا نام ٹیسٹیکل آٹری ہے یہ خون کو ٹیسٹیکلز سے واپس کنگی فرم پلیکسس سے خون ٹیسٹیکل وینڈز میں جاتا ہے وینڈز میں وان وے وال سیلز ہوتے ہیں جو کہ خون کو واپس ٹیسٹیکلز کو جانے سے روکتے ہیں جب ٹیسٹیکل وینڈز میں موجود وال ڈیمیج ہو جاتے ہیں جب یہ کام صحیح انجام نہیں دے پاتے جس کے وجہ سے خون واپس ٹیسٹیکل کی طرف جانے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ باہن طرف کی وینڈز داہن طرف کی وینڈز کی نسبہ زیادہ سیدھی اور لمبی ہوتی ہیں خون کی اس حرکت کی وجہ سے پہنی فاروم پلیکس کی وینڈز پھول جاتی ہیں جس کے وجہ سے ٹیسٹیکلز کا ٹیپریچر بڑھ جاتا ہے ٹیسٹیکلز کے لیے سپوم کی پرکشن مشکل ہو جاتی ہے جو کہ مردانہ بانچ پن کا بائیس بنتی ہے سپوم کے علاوہ یہ ٹیسٹیون کی تعداد کو بھی کام کر دیتی ہے اس کے وجہ سے آپ کہیں سیکشوال مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ویرکو سیل سپوم کی تعداد اور مقدار دونوں پر اثر کرتا ہے ٹیسٹیکلز کو ایک خاص مقصد کہتا ہے جسب سے باہر رکھا گیا ہے کیونکہ انسانی جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ٹیسٹیکلز کا درجہ حرارت باقی جسم سے ایک سے دو سنٹی گریٹ کم ہوتا ہے ناظرین آپ بات کرتے ہیں ویرکو سیل کے گریٹز کے بارے میں ویرکو سیل کے پانچ گریٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریٹ ایک کے بارے میں گریٹ باند ویرکو سیل میں جو لگانے پر ڈسکلز میں نسوک اندرکون کا دورانیاں ریورس نہیں ہوتا اگر لیٹنے یا کھڑے ہونے پر دونوں صورتوں میں ویرکو سیل نظر نہ آئے اور نہ ہی موالش کو محسوس ہو تو وہ گریٹ وان ویرکو سیل ہے گریٹ ٹو اگر لیٹنے پر ویرکو سیل محسوس نہیں ہوتا اور کھڑے ہونے پر ویرکو سیل محسوس ہوتا ہے تو وہ گریٹ ٹو ہے گریٹ ٹی اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے دونوں صورتوں میں ویڈکو سیل محسوس ہو تو وہ grade 3 ہے اگر ویڈکو سیل کی وینز میں سوجن ہے اگر لیٹنے یا کھڑے ہونے دونوں صورتوں میں ویڈکو سیل کی جو وینز ہیں اگر ان کا دائمیٹر دونوں سے اوپر ہے وہ ویڈکو سیل کا grade 3 یا 4 ہے اگر ویڈکو سیل میں زور لگانے پر ٹیسیکلز میں نسو کے اندر خون کو درانیاں روارس ہوتا ہے تو یہ ہائے ویڈکو سیل کے grade 3 یا 4 میں چلا جاتا ہے ناظرین آپ grade 4 کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے پر دور سے وینز نظر آتی ہیں اور ہاتھ لگانے پر محسوس ہوتی ہے تو وہ grade 4 ہے grade 5 اگر ٹیسیکلز سے سائز چھوٹا ہو گیا ہے تو اس کو grade 5 کہا جاتا ہے ایسی کسی بھی صورت میں فورا اپنے سپام کا ٹیسٹ کروائیں یا پھر ٹیسٹ فران لیویل چیک کروائیں ویڈکو سیل کی مندرجہ زیال علامات ہیں ٹیسٹ کروز میں درد ہونا ٹیسٹ کروز میں چوبنگا ہونا ٹیسٹ کروز کی تحلیق نظیق سوجن سکارٹن کے اندر جس بیماری میں خوصیت اوپر ایک وارسہ معلوم ہوتا ہے جو پیچھے سے کھلا ہوا اوپر سے تن اور گرہ دار ہوتا ہے مریض میں چچرہ پانا جاتا ہے مریض دپریشن میں چلا جاتا ہے ناظرین آپ ویڈکو سیل کے اسباب کے بارے میں بات کرتے ہیں پندہ سے تیس سال کے دنیان مردوں کو ویڈکو سیل ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں جو مرد زیادہ وزن اٹھاتے ہیں ان کو یہ مرد زیادہ ہوتا ہے زیادہ وزن اٹھانے سے بائی جاند کی ٹیسٹیکل وینز ایفیکٹ ہوتی ہیں گردے کی خرابی میدے کی خرابی کبز باوسیل خون کا گھرہ پن یا خون میں کلسٹرول کا بڑھ جانا تماکو نوشی سگیٹ نوشی شراب نوشی ایسے لوگ جن کو مٹاپی کی بیماری ہوتی ہے ان کو یہ مرز ہو سکتا ہے جو لوگ جیگر کے مرز میں مقتلع ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مرز ہو سکتا ہے یہاں میں ناظرین کہنا چاہتا ہوں کہ تب میں ویڈکو سیل کا علاج ہر برد علاج بہت اچھا ہے بڑا محصر ہے جو کہ وہ ویڈکو سیل کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ تب میں ویڈکو سیل کا علاج ہر برد طریقہ علاجی سب سدہ پور اثر طریقہ علاج ہے جو کہ ویڈکو سیل کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے قدرتی طریقہ علاجی ایسا علاج ہے جس کے ریزرٹس مستقل ہیں حادی دواحانہ پر میڈیکل رپورٹس کے مدد سے مرز میں مرز کی تشریف کی جاتی ہے اور مرز میں ویڈکو سیل کی نویت کا محلوم کہا جاتا ہے حادی دواحانہ پر بغیر اپریشن ویڈکو سیل کا سو فیصد کامیاب علاج کیا جاتا ہے حادی دواحانہ پر ویڈکو سیل کے اصل اسباب کو مدد نظر رکھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے ویڈکو سیل کے علاج کے بعد اولیکو سپرمیو اور نیکو سپرمیو کی بماری سے نجات حاصل ہوتی ہے تو پھر آج یہ حادی دواحانہ تشریف لائیں اور مکمل یقین کے ساتھ اپنا علاج کروائیں اللہ حافظ